یہ ہماری کیمپ کی سب سے زہیف عمر خاتون ہے جس دن کوئٹا میں ہم لوگ تھے تو اس دن اس کے پاس ایک جوڑی کپڑا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا اور پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے اس کی وہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جو نمگے پاؤں وہ ریلی میں تھی اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ اس ٹائم یہ بولنا بھی نہیں جانتی تھی اور آج اس کی کیونکہ دو ہی بیٹھے تھے ایک بیٹھا اس کا یہ گمچدہ ہے یہاں یہ میری امی بن چکی ہے اور یہ بولتی ہے کہ ابھی آپ میری بیٹھی ہو کیونکہ آپ نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا ہے اس سمیت یہاں جتنی بھی عورتیں سب ضعیف العمر ہیں اور ہر صبح اور ہر شام ایک سیشن ہم کرتے ہیں جہاں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ یہ سیکلوجیکل ڈپریشن میں ہے ہر دن ان کو یہ لگتا ہے کہ یہاں شاید کوئی سرکار ہے یہ ار دن یہی سوال کرتے ہیں کہ کوئی آیا کسی نے ہمارے قیدیوں کے بارے میں کوئی بات کی اور کتنا دیر ہم یہاں بیٹھیں گے ان میں سے زیادہ تر ایسی عورتیں بھی ہیں جن کا ابھی بلکل کف ریزولو نہیں ہو رہا ہے چیسٹ انفیکشن ہوا ہے اور ہارٹ پیشنٹ یہ خود ایک ہارٹ پیشنٹ ہے بلیڈ پریشر کی دوائی پر چلتی ہے اسی جی وغیرہ اس کے مسلسل یہاں ہو چکے ہیں لیکن ان کا ہارٹ ریڈ بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت دپریشن میں رہتی ہے ہر ٹائم اور روتی اس لئے رہتی ہے کہ میرا آخری ٹائم ہے یہ اپنے پوتے کے ساتھ آئیے دو ہی پوتے ہیں اس کے گھر میں اور کچھ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آیا ہے ایک وہی پہ ہے اور اس کے لئے اتنی پریشان ہوتی ہے کہ اس کو پانچ منٹ کے لئے بھی یہاں سے اس طرف نہیں جانے دیتی کہ اس کو بھی نہ اٹھا کر لے کر جائیں اس سمیت جتنی عورتیں آیاں پہ دن بدن ان کی آلت خراب ہوتی جاری ہے جیسی رات ہوتی ہے کیونکہ ان میں ریسٹ نہیں ہے صبح سے لے کر رات تک اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں تصویروں کے ساتھ اور جو ٹینشن اور ڈپریشن ہے سامنے والے کیمپ سے جو گانے یہ لوگ سنتے ہیں اور جو تریٹننگ فیل کرتے ہیں وہ ایک الگ قسم کا ایک ذہنی کیفیت سے یہ سب بزر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بلوچستان سے آنے والی عورتوں بچوں اور بزرگوں کے ایک احتجاجی کیمپ میں اور یہ کیمپ قائم ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلامباد کے پریس کلپ کے باہر کافی دن سے یہ کیمپ یہاں پہ چل رہا ہے اور اس کیمپ کو پاکستانی میڈیا نے تو اتنی اٹینشن نہیں دی لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس کو کافی اٹینشن دے رہا ہے پاکستانی میڈیا اس کو اٹینشن کیوں نہیں دے رہا اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ازادی اظہار پر بہت سی پابندیاں ہیں ہاں میرے سمیت چند جو صافی ہیں انہوں نے اس کو تھوڑا سا فوکس کیا اس کو کور کیا لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کیمپ میں موجود عورتیں اور بچے جو ہیں ان کے بارے میں حکومت کے جو عالی عددار ہیں انہوں نے کیا زبان استعمال کی اور کس قسم کے ان پر الزامات لگائے ایک بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس کیمپ میں جن لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان میں سے تو اکثر دہشت گرد ہیں اور وہ ابانستان بھاگ گئے ہیں اور یہ جو عورتیں ہیں ان کو کسی ایجنڈے کے تحت یہاں پر لیا گیا ہے تو آج میں آپ کو ان عورتوں اور بچوں اور کچھ بزرگوں سے ملواتا ہوں اور میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا آپ ان کی باتیں سن لیں ان کے چیرے دیکھ لیں ان کا جو لبو لے جا ہے اس کو دیکھ لیں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا یہ لوگ دہشت گرد ہیں اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ جو ڈاکٹر مارنگ بلوچ ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ عورتوں بچوں اور بزرگوں سے ملواتا ہوں اور فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ فیصلہ کریں کہ یہ دہشت گرد ہیں یا نہیں اسلام علیکم میں شمس آتاولہ یہ میرے بھائی اسلام آتاولہ ہے اس کو بارہ مارچ دوہزار ریس کو گھر سے ہمارے گھر میں چامپا مار کے اٹھا لیا گیا اور جب ہم یہاں ریلی پہ آئے اپنے امنے کیس درج کی تو میرے بھائی فوٹو کو فوچٹ کر کے بتایا گیا کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے دہشت گردی کرنے چلا گیا میں یہ سوال پوچھتی ہوں اگر وہ دہشت گردی کرنے چلا گیا وہ تھا تو وہ کیا گھر میں گیٹ کے سامنے سوتا چا وہ گھر میں وہ کیا وہ بازار جاتی اپنے گھر سے نکل کے چا وہ اسکول میں پڑھتے اس کے تو اگزام چل رہے تھے یہ کونسی کلاس میں پڑھتا تھا ٹین کلاس میں اور اس کے ٹین کے اگزام کے دوسرے پیپر کرتے سے اٹھا لیا گیا اور میں اپیل کرتی ہوں سارے انسانی حکوم ادھاروں سے کہ میرے بھائی کیلئے آواز اٹھائیں اس کی جان کو ابھی خطرہ ہے ہمیں ار وقت اس پوسٹ کے بعد میں ار وقت یہ ڈر لگتا ہے کہ وہ میرے بھائی کو ابھی بالاچ کی طرح